سال 1938 میں ٹیکساس کے ایک جھیل میں جیلر نے دیکھا کہ اس کے قیدیوں کے پاس سے ہر روز سگریٹ مل رہے ہیں جیلر ان قیدیوں کے سیل کی روجانہ تلاشی کر رہا تھا مگر اسے کچھ نہ ملا جیلر پریشان تھا کہ اتنی کڑی نگرانی میں قیدیوں کے پاس سے سگریٹ آ کہاں سے رہے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے اس نے ان قیدیوں سے پوشتاش کی پوشتاش میں ایک قیدی ٹوٹ گیا اور اس نے ایک گپت کوریر کے اور اشارہ کیا جب جیلر نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ کوریر ایک بڑا سا کالا کوکروچ تھا اپنی پیٹ پر سگریٹ لادے ہوئے دیوار اور فرش کی دراروں میں سے آسانی سے ہوتا ہوا وہ کوکروچ ان قیدیوں کے پاس آ رہا تھا جیل میں رہ رہے قیدیوں میں سے کسی ایک قیدی نے اس قیدی کو سگریٹ لانے کے لیے ٹرین کیا تھا اور وہ قیدیوں کے ساتھ کام کر رہا تھا یہ دیکھ کر جیلر نے گصہ ہونے کے بجائے ان قیدیوں کو رہا کر دیا کیونکہ جیلر کے انصار جو لوگ ایک کوکروچ کو ٹرین کر سکتے ہیں وہ لوگ اجاد رہنے کے زیادہ حق دار ہیں آپ لوگوں کا کیا لگتا ہے کہ کیا ہم سچ میں کسی کیڑے کو ٹریننگ دے سکتے ہیں یا نہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتانا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں